ہی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبو جھرکن بلوگ تو آئی ہو آپ سے بچے ہوگئے اور میں یہاں پہ ریڈیو ڈی ہو کہ کہاں نکل گئی میں جاری ڈاکٹر کے پاس نمبر صبح ہی امی میری جا کر لگا کے چلی آئی تھی تو میں یہاں پہ ریڈیو کے لگ بگ میں ایک بجے نکل رہی ہوں تو یہاں پہ امی آیاں اور میں پتہ نہیں کوئی امی کو میری تھی تو وہ امی کھڑی کو بات کر رہی تھی اور ہم نکل آئے ہیں موڑ پر اب یہاں سے ہ ہم آٹو لیں گے اور سیدھے اپنے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس کیونکہ شاید میرا نمبر آ ہی گیا ہوگا لیکن مہا جانے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ نمبر کافی لیٹ ہے اور لگ بگ ساڑھے چار میں میرا نمبر آتا ہے اس کے بعد ہم دکھا کے شیدہ گھر آتے ہیں تو چلیے بلوگ کو دیکھتے ہیں اور بلوگ کو انجوائے کیجئے گا چینل پر فرس ٹائم آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہی گائز گوڈ مورننگ صبح کینو بجھ رہے اور میں وائس ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہی ہوں اور یہاں پہ مجھے آٹو مل چکی ہے اور میں بس نکل گئی ہوں اور میری یادت ہوگی ہے جب کیمرہ آن کرتی ہونا تو اپنے آپ کو دیکھنے لگتی بال وقت بکھرے رہے تو میں اسے سوالنے لگتی اور یہاں پہ فائنلی میں آن اسپیٹل پہنچ چکی ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں میری بھائی یادت ہے تو بس امی اندر گئی ہے وہاں سے پوچھ کے آ رہی ہے کہ مطلب نمبر آیا کی نہیں تو پتہ چلتا کہ ابھی کافی لمبا لائن ہے اور اس کے بعد میرا نمبر پیاز لگیا تم کو آتے آتی ڈس پوزل گلاس رکھے ہیں کیسے دے رہے ہیں جوز چالیس ڈس پوزل چھوٹا والا چھوٹا والا ہے کہ بابا ایک دم وہ بڑا ہے تو چالیس آؤ ایک دم چھوٹا ہے تو اس کو تیس چالیس کا چھوٹا اور چھوٹا ہے چھوٹا تھا دو گھنٹہ ویٹ کرنے کے بعد میرا نمبر آ چکا تھا اور میں نے ڈاکٹر کو دکھا لیا ہے اس کے بعد پھر سے مجھے انہوں نے دوا لکھایا اور ہی دوا مجھے ریگلر لینا ہے تو میں یہاں پہ دوا ہی لے رہی ہوں تو بس ایسا ہے اور دوا لے کے ہم بس فٹا پر تب گھر نکلیں اور دوا کیا بولی یار دوا کھاکا کرنا میری طبیعت ایسا لگا ہے ٹھیک ہونے کے باز ہے میں اور بھی بیمار پڑ جاؤں گی کیونکہ اتنا زیادہ میں دوا لے رہی ہوں ابھی کے ٹائم پہ کہ میں کیا بولوں بس اللہ سے آپ سب دعا کریں کہ میری جو بھی طبیعت خراب ہے وہ سب اچھی ہو جائے ساری پرشانیاں میری دور ہو جائے کیونکہ بہت تھک چکی ہیں دوا کھا کر کے اتنا زیادہ دوا اس عمر میں کون کھاتا ہے یار بتا نہیں کیا ہو گیا یار کس کی نظر لگی یا کیا بولو تو ایسا ہے تو دعا کریں آپ سب کی میری جو طبیعت ہے اچھی ہو جائے اور مجھے یہ سب دوا نہ کھانی پڑے کیونکہ بہت گھبرا گئی ہوں تو فائنیل ہم سب دکھا لیے ہیں اور یہاں پہ کافی ٹائم ہو گیا تھا ہم سب کو گھر سے نکلے ہوئے تھے تھے تھوڑے تھوڑے سے ہلکے ہلکے سے بھوگ لگ رہے تھے تو ہم نے وہی چیز جسے بھبرا بولتے ہیں ہم لوگ تو اپنے لینگویج میں بھبرا ہی بولتے ہیں پتہ نہیں چھنا کے ساتھ جو بیسن کے ساتھ فرائے کر کے دیتا ہے وہ کافی اچھا لگتا ہے میں نے بچپن میں کھایا تھا وہ ٹسٹ اس میں ابھی تک چھلک رہا تھا تو میں نے یہ ہی لیا چھلک ہوں رجل ہمیں چاہاڑا بہت بہت بہر ہے ہاتھ بسا بھر کے ہاتھ بڑی جہاں جہاں بڑی جہاں ہم پاکتے ہیں آپ روندہ پہ بہت بہت بڑی نہیں بہت 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 جتنا سیکھنا ہے اتنا ہے نہ دیکھتے آلے آپ پورا اندر وڈالیے نہ تک سکنا جائے دیکھا ہوں آہ کھا ہے جی آلو کا چھوٹا آلو کا بھرتا کھلر ڈال کے کھلر ڈال کے کھا ہے جی کھلر بھی ہے کھلر بھی ہے کارٹ وغیرہ ہوگا گازر وغیرہ ڈال دی disparity م hmm what Platform کبھی کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا ایک کچھا پیا پی رہا تو پینا دے گا پی رہا تو پینا دے گا بگن میں تو کل تھا اور لے تو جناور ہے انتیوں کا ہے ڈیو بھگیرہ دے گا اس کو بھی بیاں لگا ہوگا سب ڈیو بھگیرہ کے نلی میں ڈال دے گا آہاں تو بار کھا ہے آیاں یہ لے کے چل دیا کھراجوں کے کھانوانا کھا لی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں مارکٹ جو میں نے آیاں کے جنس لائے وہ کافی بڑے چھوٹے ہو رہے ہیں اس کا سائز مجھے بڑا لینا ہے اس لئے ہم ابھی رکل رہے ہیں مارکٹ تم بھی آگے دیجئے گا دیجئے گا ہم آگے میں مارکٹ سے اور آیاں کا جنس بھی دیجئے گا دیجئے گا یہ تیس نمبر جنس لے کر آگے بلکل بلیک ہے یہ سائز چیک ہے میان کے لیے وہ بلکل چھوٹا تھا مل جائے گا ہم بتا رہے ہیں ہم جائیں گے ہم جائیں گے اچھو ٹکے راجہ دیکھو تو یہ راجہ دیکھو تو جنس لے کر آگے ہوں ساتھ میں پانی پل پہلی بار خرید کر لائی ہوں کافی دن سے یہ پل مجھے کافی پسند پہلی بار خرید تو یہاں پہ ہم پانی پل سے موڑا لے کر آیا ہوں جو کچھ مڈوں کے ہی سیزن میں ملتا ہے یہ پانی پل میں اوگنے والا پل ہے امید ہے کہ آپ سے کبھی نہ کبھی کھایا تو یہ پل میں کافی پسند ہے تو اس لئے میں یہ بھی آگے سچ میں اس کو چھلنا بہت موس کے لئے بہت ڈیفکلٹ ہے تو پھر بھی جس کو حیبٹ ہے میں تو اس کو کھانے میں ایکسپورٹ ہوں موسیقی 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 ایان کا چکن بن را تو ایان بس مہیں ہے چاول بنا دو آج ہے سولہ تاریخ اور ایان بہت آدھا موسیقی 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 کہ آج جو ہے کہ ولیمہ ہے آج یہ سولہ تاریخ اور امی کے بھتیجہ کا ولیمہ ہے اور امی امی یہاں سو رہی ہے ایسا کیوں ہے یہ بھی میں بتاؤں گی آپ سب کو بٹ ابھی جیسا کہ آیان کافی ضد کر رہا تھا کہ مجھے جانا ہے جانا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا مجھو کسی نے بلایا نہیں کیونکہ بین بلایا تو خدا کے گھر نہیں جاتے تو انسان کے گھر کون جاتا ہے تو ایسا ہے تو بھابو کو ہم نے یہاں پہ بولا کہ ممی تب میرے گھر پہ چکن بنا گا تو مجھا کہ چلو ٹھیک ہے تو نام لو نے ان کے چکن منا دے اور وہ ابھی چکن بن رہا اور آیان کھائے گا چکن پورا لڈٹی کھائے گا پورا کھائے گا تو آیان چکن ابھی بن رہا چکن چاول روٹی اور بس تھند تو بڑ گیا ہے تھند کافی بڑ گیا ہے اور پتہ نہیں مجھے پچھ زیادہ ہی تھند لگا موسیقی موسیقی